بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج وزیراعظم کی سربراہی میں اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے جس کے بعد ایک بات تو بالکل کھل کر سامنے آگئی ہے کہ اگر اپوزیشن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو حکومتی اتحادیوں کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں وزیراعظم نے جو اپنے اتحادیوں کو اجلاس بلائے تھا اس میں مسلم لیگ کاف نے تو احتجاجن شرکت نہیں کی کیونکہ مسلم لیگ کے گلے شکوے جو ہیں اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں مسلم لیگ جو چاہتی ہے وزیراعظم کی طرف سے انہیں وہ نہیں دیا گیا وہ مونرس الائی کو کابینہ میں بھی دیکھنا چاہتے تھے اس کے علاوہ ان کی پنجاب پہ بھی نظر تھی اور مزید اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ کاف کو جو پروٹوکول چاہیے تھا وہ بھی وزیراعظم کی طرف سے نہیں دیا گیا اور مسدقہ ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم نے ایک دو دفعہ سپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودری پرویز الائی کو بھی نظر انداز کیا جس میں وزیراعظم نے اپنے اتحادیوں کو بلایا تھا تو اس میں بھی جناب چودری پرویز الائی اور دیگر ان کے ساتھیوں نے مسلم لیگ کاف کے تمام رہنمان شرکت نہیں کی تھی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چودری تارک بشیر چیما کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں کے گلے شکوے جو ہے وہ سنے گئے تھے تو ناظرین آج جو اجلاس ہوا ہے وزیراعظم جناب عمران خان کی صدارت میں اتحادیوں کو تو اس میں مسلم لیگ کاف کے علاوہ فنکشنل لیگ کے پیر صدر الدین راشدی نے بھی بھرپور گلے شکوے کیا انہوں نے کہا کہ جو ترقیتی پروگرام تھے جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ منصوبے ہمیں نہیں دئے گئے جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی فہمیدہ مرزا جو کابینہ میں بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ترقیتی کاموں میں بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے گرچہ جو وزیراعظم نے آج کا اجلاس بلائے تھا انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اجلاس بلائے جانے چاہیے اور اس قسم کی بیٹھکیں بھی ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے گلے شکوے جو ہیں وہ سامنے آ سکیں اس کے علاوہ ایمکیم نے بھی کھل کر وہاں پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور خالد مقبول جو ایمکیم کے راہن میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب وزیراعظم جو ہمارے ساتھ فادے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے کراچی کو خاص طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے کراچی کی ترقی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جس پہ وزیراعظم نے اپنے اتحادیوں سے یہ کہا کہ اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ اس نہج پہ جا چکی ہے کہ جس سے ملکی اور قومی نقصان ہو رہا ہے تو لیکن میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور ہمارا ایجنڈا ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے وزیراعظم نے ایک دفعہ پھر کہا کہ ہماری محشد جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے لیکن جو اتحادی آج اجلاس میں شریک تھے انہوں نے بار بار اس وزیراعظم کی توجہ اس جانب دلائی کہ جناب عام آدمی جو ہے وہ شدید متاثر ہوئے چونکہ مہنگائی زوروں پر ہے لہٰذا حکومت کو فوری طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے لیکن وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ وہ حد تل مقدور کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انہوں نے اپوزیشن کا جو چیلنگ درپیش ہے اس کا بھی ذکر کیا تو ناظرین جو آج اجلاس ہوا ہے اتحادی جماعتوں کا اس میں اتحادی جماعتوں نے جو گلے شکوے کیے ہیں یہ بالکل اسی طرح کے گلے شکوے ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہی ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں لیکن حکومت پہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں حکومت جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اتحادی گلے شکوے کر رہے ہیں لیکن حکومت بھی اپوزیشن پہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں تو ہماری یہ سیاست کا علمیہ ہے کہ عوام اور قومی مفاد کو بالا اتاق رکھتے ہوئے دونوں فریق ایک دوسرے پہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں ہوتنا پڑتی ہے تو ناظرین آج کی یہ دو اہم سٹوریز تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ